دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیر اس سے ہوں گے جیسا کی دوستو آپ کو پتہ ہے چار جولائی کو ایک نوٹس آیا تھا ٹھیک ہے انسی ایس ایم کی طرف سے کہ جو نیکسٹ اگزام ہونا ہے وہ ہم اکٹوور میں کرانے جا رہے ہیں اور اس کے گائیڈ لینڈ سنونا دیئے تھے لیکن دوستو ابھی ہمارا پروٹیسٹ چل لائے اور جاہر سی بات ہے ہم پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ نیو ویچ سے ہی یہ نئے رول لگنے چاہیے نیو رول فور نیو ویچ جاہر سی بات ہے آپ ایسے پرانے ویچ پہ نہیں ایمپلیمنٹ کر سکتے انہیں اس سے آجادی دینا چاہیے اور نئے ویچ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے جو جب آپ نے یہ نیم لائے اس کے بعد جو ویچ ایڈیو سن لیے ان کو ٹھیک ہے دوستو اب لیکن ایسی بیچ ہمارا مدہ جو تھا ہم نے دھیلی پہ پروٹیسٹ کیا ہم لوگوں نے اور اس کا ریزلڈ بھی کافی اچھا رہا ملکہ کافی سارے نیتاؤں سے ملاقات کی ہم لوگوں نے اور کافی سارے لوگوں کو اپنا کیاپن دیا جو بھی پرابلم دینی تھی انہیں ریٹن میں دی اور کافی چھوٹے موٹے میڈیا سہی یا کچھ بڑے میڈیا کو بھی ہمارے نیوز چھاپی ٹھیک ہے پرنٹ ہوئی اور آفٹر ڈیٹ ابھی اس لیول پہ نیسل جو میڈیا ہے جسے جیادہ تر ہندوستانی سنتے ہیں اس میڈیا تک ابھی یہ خبر نہیں پہنچی پہنچی بھی ہوگی تو اس نے اگنور کر دیا جاہر سی بات ہے پہنچی تو ہوگی ہوگی کہ دیلی میں آئیوز اسٹوڈینٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن دوستو ابھی کچھ اسٹوڈینٹ میرے کو پرسنل میسیج بھی کر رہے تھے واتسپ پہ کی سر ہم سپریم کورٹ کب جائیں گے اور یوٹیوب پہ بھی کافی بچے کمنٹس کر رہے ہیں سر ہم ملہ سپریم کورٹ کب جا رہے ہیں تو دوستو جیسا کی پہلے بھی بتایا جا چکا ہے سپریم کورٹ اب ہمارے پاس ایک لاشٹ آفشن بچا ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے ہائی کورٹ میں گئے تھے اس کے بعد ڈبل وینچ کی طرح گئے تھے اب ہم سپریم کورٹی لاشٹ آفشن ہے اگر ہم سپریم کورٹ اس بار اگر بغیر اچھی دلیلوں سے بغیر پختہ سالڈ سبوتوں کے ساتھ جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کچھ نہیں اس لیے ہم پہلے اپنے آپ کو یونائٹ کر رہے ہیں بہت بہتر طریقے سے ہم لوگ یونائٹ ہو رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس وار پروٹیسٹ ہو رہا ہے بس ایک بار یہ مدہ اتنا نیشنل لیول پہ پہنچ جائے کہ سارے لوگ جان جائیں کہ آئیو اسٹوڈینٹ کے ساتھ ہو گیا رہا ہے تب ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو اس کا جو ریزلٹ سنائے گا جج تو اسے ہمیں کافی وینیفٹ ملے گا اس تیج کا ٹھیک ابھی ہمارا ٹیوٹر ٹرینڈ ڈیجیٹل پروٹیسٹشل ہے جس میں ہم آر ٹیوٹر پہ ساتھ جولائی سام کے پانچ وجہ سے رات کے دس وجہ تک ٹیوٹ کریں گے آپ لوگ جن کی آئی ڈی نہیں ہیں وہ جادہ سے جادہ اپنی آئی ڈی بنانے کی کوسس کریں جادہ سے جادہ لوگوں کو بولیں کہ اپنی آئی ڈی بنائیں اور ٹیوٹ کریں ٹیوٹر کا جو میٹیریل ہے کہ آپ کو ٹیوٹ کرنا ہے وہ بھیج دیا جائے گا اور جن لوگوں کو نیا نیا ٹیوٹر پہ ہوں کبھی ٹیوٹر استعمال نہیں کیا ہو جسے آج کل ایکس بولتے ہیں تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو ڈال رکھی ہے ڈیمو ویڈیو آپ اسے دیکھ سکتے پورا آپ کو آئی ڈی مل جائے گا کیسے ٹیوٹ کرنا ڈیوٹ کرنا ہے دوستو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیوٹ اور ٹیوٹ کرنے ہے تاکہ ہمارا جو میٹر ہے وہ ٹرینڈنگ پہ آ جائے ہمارا ہیسٹیک جو ہے نیو ویج فور نیو رول یا جسٹس فور آئی ڈیو سی سٹوڈنٹ یا نیکسٹ ایکزام ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جب ٹرینڈنگ نمبر بھن پہ کرنے لگے گا تو اس میڈیا کو مجبورن دکھانا پڑے گا کی کل ایکس پہ کیا ٹرینڈ کر رہا تھا اور یہ لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے آج کیا نمبر بھن پہ ٹرینڈ رہا تو ہمیں اتنے جانے ٹیوٹ کر دینے اتنے جانے ٹیوٹ کر دینے ہے کہ وہ ٹرینڈنگ پہ پہنچ جائے ہمیں کم سے کم منیوم ٹارگٹ جو ہے دس لاکھ ٹیوٹس ڈیوٹس کا ہونا چاہیے اس میں ایسا نہیں ہے اور ساری کافی ملدہ سنسطہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے نس یو آئی جو ٹیوٹس یونین ہے وہ بھی ہم لوگوں کے سپورٹ میں ٹیوٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو جو سام کے پانچ وجہ سے رات کے دس وجہ تک آپ کو ٹیوٹ کرنا ہے ری ٹیوٹ کرنا ہے میٹیریل آپ کو واتس اپ پہ بھی پروائیڈ کرائے جاگا جتنے بھی گروپ سے سب پہ ٹھیک ہے دوستو تو یونینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس یونینٹی کے ساتھ ٹیوٹ ری ٹیوٹ کریں کی اپنا میٹر جو ہے ایک درم ٹرینڈنگ پر آ جائے ٹھیک ہے دوستو اوکے ٹینکیو سو مچ